گورا رنگ سب کے کمزوری ہوتا ہے ہمیں جو سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے جس بارے میں سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ رنگ گورا کیسے کریں سکین فیر کیسے ہوگی سکین جو ہے وہ وائٹ کیسے ہوگی اور یہ سوال آپ یقین کریں آپ شاید سن کے حیران ہوں گے صرف لڑکیاں نہیں یہ لڑکے بھی پوچھتے ہیں مجھے اگر آن ایوریج میں بتاؤں جتنے سوال آتے ہیں تو ان میں سے کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ یہ سوال آتا ہے کہ گورا کیسے ہونا ہے سکین کیسے گوری کر سکتے ہیں اور لوگ مختلف کریموں کے نام پوچھتے ہیں کہ کون سی کریم ہے جو ہمیں گورا چٹا کر دے گی تو میں اکثر دوستوں کو سمجھاتا رہتا ہوں میں نے سوچا اس ٹیک ویلوگ ہی بنا لیتا ہوں کہ اگر آپ نے گورے ہونا ہے تو آپ کیا کیا استعمال کریں ایون کہ آپ کو کریمز بھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی کریمز آپ کو گورا کر سکتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گورا کیسے ہوا جاتا ہے سکین ٹون کیسے بہتر ہو سکتی ہے سکین کن چیزوں سے ڈیمیج ہوتی ہے گورے کلر والے لوگ کالے کیوں ہو جاتے ہیں اور کریمیں لگانے سے جلد کا نقصان کیا ہوتا ہے اور وہ کون سی کریمیں ہوتی ہیں جو سیف ہوتی ہیں جو آپ لگا کے اپنی سکین کا نقصان کیے بغیر سکین ٹون بہتر کر سکتے ہیں سکین ٹیکچر بہتر کر سکتے ہیں اور سکین کو بریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز کلر بتا دوں کہ وائٹننگ کریم سے آوائٹ کیا کریں کریمیں وائٹننگ کیلئے نہیں ہوتی ہیں بریٹننگ کیلئے ہوتی ہیں آپ کی سکین کے ٹیکسچر کو بریٹ کر دیتی ہیں تو میں آج آپ کو پانچ چھے ایسی کریمز کے نام بتاؤں گا جو آپ کی سکین کو واقعی بریٹ کر سکتی ہیں جس سے ڈیفنیلی آپ کی وائٹ لوک آئے گی لیکن ان کے بارے میں دو تین چیزیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وہ برائٹنگ والی یا وائٹنگ کریمیں یوز کر لیں گے اور آپ کو ان کا صحیح طریقہ استعمال اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو بجائے برائٹنگ کے آپ اپنا نقصان کریں گے اس لیے ویلوگ کو پورا سنیے گا نہیں سمجھئے گا ہے بھی صحیح تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کون سی چیز کپک کس طرح اور کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے اور آپ کو اس کا ٹھیک ٹاک فائدہ بھی ہو اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کی سکن کافی حد تک کافی حد تک برائٹ ہو جائے گی وائٹ بھی ہو جائے گی اور آپ کی سکن کا ٹیکسٹر بھی امپروو ہو جائے گا آپ کی سکن کی ہیلتھ بھی امپروو ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو نظر ڈالتے ہیں کہ سکن کو کون سی چیزیں ڈیمج کرتے ہیں اور کن سے وائٹ کر کے اور کن چیزوں کو استعمال کرنے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گورا ہونے کا کمپلیکس ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں بہت ساری کمپنیاں جیسے یہ بڑی مشہور کمپنیاں ہیں فیر ایل ایولی ہو گئے جی گلوئنگ کریمیں آ جاتی ہیں جی اور اس طرح جی گولڈن پرل اور فیس پتہ نہیں برائٹ اور کیسی کیسی کریمیں آتی ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں سٹے رائٹس ڈالتے ہیں آپ نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے سکن وائٹ کرنے کے لیے کبھی بھی سٹے رائٹس والی فریم یوز نہیں کرنی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کو تھن کر دیتی ہیں یہ آپ کی سکن کی جو لیئرز ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں سکن اتنی پدلی کر دیتی ہیں کہ اس پہ ریشز ہونے لگتے ہیں اس پہ رنکلنگ ہونے لگتی ہے پیں پمبلز آ جاتے ہیں دانیں نکلنا شروع ہوجاتے ہیں سکن الرجی ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن اتنی پدلی ہو جاتی ہے جو سورج کی شوائے ہیں وہ direct آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں اور ان کا سائیڈی فیکٹ نہیں کریموں کا سائیڈ فیکٹ کیا ہوتا ہے یہی ہے کہ سکن اتنی پدلی ہو جاتی ہے جیسے اس کو آپ کا ایکسپوزور ہوتا ہے سورج کے ساتھ وہ اور ڈیمج کرتی ہیں اور آپ کی سکن پہلے سے زیادہ کالی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو سٹیرویڈز والی کریمیں ہیں جو نامنی ہاتھ بزار میں اویلیبل ہیں گورا ہونے کے لیے ان سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یہ پہلا سٹیپ ہو گیا آپ کی سکن بہتر کرنے کے لیے اب دوسرے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں جس لوگ یوز کرتے ہیں جی بیٹنو ویٹ استعمال کرتے ہیں بیٹنو ویٹ ان استعمال کرتے ہیں بیٹا میتھا سون استعمال کرتے ہیں میں آپ کے کسی دادو جتنی سون جس کے آخر پہ آتا ہے نا سون یہ والا گروپ استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ سکن وائٹ کرنے کے لیے نہیں ہو یہ جو ہے سٹیرویڈز ہوتی ہیں ان میں یہ ایکزیما یا سورائسز یا اور ٹریٹمنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہیں سکن کو گورا کرنے کے لیے نہیں ہیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ جب اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں ہوتی میڈی نقصان پہنچا تھی ہیں تو یہ والی کریمیں آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو گورا کرنے کے لیے استعمال اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ میں استعمال کون کون سی چیزیں کرنی ہیں کون کون سی کریم استعمال کرنی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ کمپوننٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کوئی بھی وائیڈن کیریم اگر لینی ہے نا پھر میں آپ کو کریمز کے نام بھی بتاتا ہوں اگر آپ کوئی اپنی مرضی سے بھی وائٹنگ کریم لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسی کریم جس کا آپ کو کسی نے قائٹ کیا ہے اور اس کا اچھا ایفیکٹ آیا تھا تو آپ اس کریم کو پکڑ کے میں جو اجزاء بتانے لگا ہوں جو کمپوننٹس بتانے لگا ہوں آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آیا اس میں یہ والی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں اگر اس میں یہ کمپوننٹس ہوں گے تو وہ کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو اسے وائٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کریموں کے نام بھی بتا دیتا ہوں اور میڈیک ایٹڈ کریمیں بتاؤں گا جو آپ کو نقصان نہیں کریں گی لیکن آپ کی سکن ٹون کو اور اس کے ٹیکسچر کو بہتر کریں گی اچھا جی کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ اس میں ہیں یا نہیں ہیں وہ یہ والے ہیں کوجک ایسیڈ ہے جی سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کوئی بھی وائٹنگ یا پرائٹنگ کریم ہو اس میں کوجک ایسیڈ ہے یا نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اس میں آ جاتا ہے جی نیا سائنامائیڈ یعنی بی ویٹامنٹ بی ٹویلو یہ دیکھنا ہے یہ بھی اس میں ہے یا نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اس پہ آ جاتا ہے گلائیکولک ایسیڈ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں ہے یا نہیں ہے یہ سارے وہ کمپوننٹ ہوئے جو آپ کی سکن اور ٹون کو بہتر کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ اس میں آ جاتا ہے لیکٹک ایسیڈ یہ بھی آپ کو اس کریم کی فارمولیشن میں مل جائے گی کیلیکٹک ایسیڈ اور یہ جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس میں ہے یا نہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی ازائلک ایسیڈ یہ بھی آپ اس کے کمپوننٹ میں چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے اس میں وائٹامن سی وائٹامن ای وائٹامن اے یہ والی چیزیں یہ والی کمپوننٹ جب آپ اس میں تلاش کریں گے تو آپ کو اس کی فارمولیشن میں باٹر لائن میں نظر آ جائیں گے اگر یہ والی چیزیں اس میں ہوں گی پھر وہ کریم آپ کے لئے ٹھیک ہے پھر وہ کریم آپ اپنی سکین کو بہتر کرنے کے لئے گورا کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کو اس طرح بھی مشکل ہو رہی ہے کہ یہ والی چیزیں آپ کس کس طرح سے ڈھونے گے اور کون سی کریم میں ڈھونے گے آپ کو نہیں ملے گی تو میں اب آپ کو کچھ میڈکیٹڈ کریمیں بتانے لگاؤں اگر آپ کو یہ والی اس طرح نہیں ملتی تو آپ ان ناموں سے یہ برینڈ نیمز بتا رہا ہوں ان ناموں سے جا کے مارکیٹ سے وہ کریمیں کریم سکتے ہیں وہ کون کون سی کریمیں ہیں جی وہ میں آپ کو بتا لیے پہلے نمبر پہ ہے جیسے میں آپ کو بتا گیا ہوں کوجک ایسٹ ٹو پرسنٹ یہ اسی نیم سے آتی ہے وائٹ کلر کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے آف وائٹ ٹائپ کی کوجک ایسٹ یا کوجی کا ایسٹ بھی لکھا ہوتا ہے اس پہ کوجک ایسٹ ٹو پرسنٹ یہ اس نام سے آپ مارکیٹ سے کریم کریم سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہے جی کوجی وٹ کریم آتی ہے پندرہ گرام کی یہ کریم ہوتی ہے کوجی وٹ کے نام سے آتی ہے کے او جے آئی بی آئی ٹی ہو جی وٹ کے نام سے آتی ہے جی یہ پندرہ گرام کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے یہ کریم بھی آپ خرید سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ جی ایزی ڈرم کے نام سے آتی ہے ایزی ڈرم ٹوئنٹی والی کریم جو ہے یہ بھی آپ خرید سکتے ہیں میں آپ کو یہ لکھ کے بھی سامنے بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ اس کے سپیلنگ لکھ سکے میں ایک پیپر پہ لکھ لیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایزی ڈرم ٹوئنٹی پرسنٹ کریم یہ بھی آپ خرید سکتے ہیں یہ بھی آپ کی سکن کے تیکسچر کو اور سکن کلر کو بہتر کرے گی کے بعد ہے جی نیٹرو جینا برائٹنگ کریم یہ ایمپورٹڈ کریم ہے نیٹرو جینا آئیون کے سکرپ بھی آتا ہے فیس واش بھی آتا ہے سکرپ تو میں نے اپنے سٹوٹنٹ آئیم میں یوز بھی کیا ہوا ہے بہت کمال کا سکرپ تھا لیکن وہ مہنگا ڈیفینلی بہت ہے کیونکہ یہ یو ایس ای کی کمپنی ہے لیکن یہ اس کی پروڈکٹس جو نیٹرو جینا کی جتنی بھی ہوتی ہے نا یہ اچھی ہوتی ہے اس کا فیس واش بھی اچھا ہوتا ہے اس کا سکرپ تو بہت یا اوٹ شیڈنگ ہے کیونکہ میں خود یوز کر سکھا ہوں ایمین کہ اس کی جو برائٹنگ یا وائٹنگ کریم آپ کہہ لیں جو کریم ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو نیٹرو جینا کی آپ جو برائٹنگ یا وائٹنگ کی نیم سے آتی ہے یہ کریم بھی کری سکتے ہیں اور اس کے ایکسیلنٹ ریزرٹس اس کے بعد اگر آپ یوز کرنا چاہے تو وائٹامن سی سیرم یہ سیرم کے نام سے آتا ہے یہ لگانے کے لیے ہوتا ہے لیکویڈ ٹائپ ٹیز ہوتی ہے کریم فارم میں بھی آتا ہے اور لیکویڈ میں بھی آتا ہے وائٹامن سی سیرم کسی بھی اچھی فارمیسی سے کسی اچھی کمپنی کا امپورٹڈ بھی آتا ہے اور یہ لوکل بھی آتا ہے لوکل تھوڑا سستہ مل جاتا ہے لیکن امپورٹڈ بہت مہنگ ہوتا ہے سیرم کی چھوٹی سی شیشی آپ کو دس دس ہزار روپے کی بھی ملے گی لیکن آپ کو ہی دو ہزار پچی سو روپے میں اس کو ایک اچھا سیرم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں وائٹامن سی سیرم کے نام سے آئے گا بہتر ہے اگر پورٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ کریم کے نام تھے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کے طریقہ استعمال ذہن میں رکھئے گا یہ نائٹ کریم ہیں یہ اپنے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنی ہیں اور یہ جب صبح اٹھیں گے دھوپ میں جانے سے پہلے آپ اپنے فیس کو واش کر لیں گے اور ساف کر لیں گے اور دھوپ میں جانے کے لیے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ایس پی ایف سکسٹی تھائٹی یا کوئی بھی جو اچھا سن بلوک آپ کو اویلیبل ہو آپ کے پاس ہو سن بلوک ضرور لگایا کریں کیونکہ جب آپ کی سکین ٹون ٹیکسٹر بہتر ہو رہا ہوتا ہے تو دیفنیلی آپ کی ایک لیئر اوپر سیٹھ کیے پھر سن لائٹ آپ کو ڈریکٹ ایکٹر کی تیز دھوپ میں آپ نے جب بھی جانا ہے آپ نے سن بلوک یوز کرنا ہے رات کو یہ کریمیں یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے وائٹامن ای اور وائٹامن سی کا انٹیک جیسے اب سردی آرہی ہیں دو تین مہینوں میں یہ کریمز آپ کو بہت بہتر ایک حق دے جائیں گی لیکن آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ سردیوں میں آپ مالٹا بغیرہ بھی لے سکتے ہیں فروٹر کنو مالٹا گاجریں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سکین کو بہت اچھا شک دیتی ہیں آپ کی سکین کی ٹون اور ٹیکسٹر کو بہت بہتر کرتی ہیں تو ساتھ یہ ڈائٹ میں یہ لیجئے گا یہ کریمز آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سردیوں والے دو تین مہینوں میں آپ کی سکین کو بہت بہترین حد تک یہ برائٹنگ دے دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو اس کا ریزرٹ ملے تو کمنٹ کریں گے ضرور پتائیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مزید بھی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے ہیں اور اگر آپ کا کچھ سوال ہوتا ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور پوچھ لیا کریں اگر اس پہ ضرورت محسوس ہم نے کی تو انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنا دیں گے تاکہ باقیوں کے بھی کام ہیں Thank you very much